تصادم ہونے والا ہے جس میں اصل فریق ہوں گے مسلمان اور یہودی لیکن یہودیوں کے آل ایکار ہوں گے عیسائی اس کا جو بالآخر انجام ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے مذاہب سے بیان کر دوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہودیوں کے بارے میں یہ لفظ یہودی ہمارے ہم بطور غالی استعمال ہوتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایک عظیم قوم تھی ایک عظیم امت تھی لیکن ان کا پسمندر کیا ہے یہ کون ہیں ان کی نفسیات ان کی ذہنیت کیا ہے ان کے عظائم کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے اور انہیں سب سے زیادہ نفرت اور گشمنی کے ساتھ ان چھے امور پر میں نے کسی قدر بستمو کی تھی یہ کون ہیں یہ حضرت یاقوم عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آج بھی وہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میری ویڈیو جو میں انٹرو دیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لازمی نہیں آپ اس کو سنیں میری مجبوری ہے چونکہ کوپی رائٹ کا ایشی ہو جاتا ہے اس لیے مجھے یہ انٹرو دینا لازمی ہے تو زیادہ ٹیم نہیں لوں گا آئیے چلتے ہیں ڈرس اپ کے بیان کی طرف اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جزاکاللہ میں صلاة والسلام کی اولاد ہیں بلو اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل عبرانی میں اسرائیل وہی معنی رکھتا ہے جو عربی میں عبداللہ اسر عیل اسر اسیر اسیر کہتے ہیں کوئی بدھا ہوا اور ایل عبرانی میں اسرائیل یعنی ایل کا بندہ عبداللہ پھر یہ کہ ان کی تاریخ جو ہے ابتدائی کوئی پانچ سو برس تک تو یہ صرف ایک قوم کی حیثیت سے ابھی ان کی حیثیت امت مسلمہ کی نہیں ہوئی امت مسلمہ کی حیثیت ان کی ہوئی ہے جب انہیں تورات عطا ہوئی ہے یہ تقریباً چودہ سو قبل مسیح میں جب حضرت حسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل ایک ریو سمجھئے کہ انتہائی مظلومیت اور غلامی کے پندوں میں پسے ہوئے تھے انہیں نکال کر آئے ہیں اور سہرہ سینہ میں کوئے پور پر پھن گئے ہیں چالیس دن کا چلہ انہوں نے وہاں کاتا ہے پھر انہیں تورات عطا کی گئی ہے وہ نقطہ آغاز ہے ان کی تاریخ کا بحیثیت امت مسلمہ اس کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک یہ دو ہزار برس تک ان کو حیثیت حاصل کی امت مسلمہ کی اور یہ بڑی طویل مدت ہے ہماری تاریخ ابھی پندرلی سلی میں داخل ہوئی ہے انہیں دو ہزار برس تک یہ حیثیت حاصل نہیں تین کتابیں دی گئیں انگرچہ ہماری ایک کتاب اللہ کے فضل کرم سے ان تینوں پر کیا محصول اور مزید بھی ہو تو ان پر بھاری ہے اپنی عظمت کے اعتبار سے اپنی کاملیت کے اعتبار سے لیکن بہرحال تعداد کا اپنا ایک مقام ہے سینکڑوں نبی ان میں مربوس ہوئے ہیں اس کی جو ایک ذہنیت ہے جو اس قوم کی پروان چڑھ گئی ہے جو میں نے ارتیت تھا کہ آدھی بات تو صحیح ہے اس میں آدھی غلط ہے وہ ذہنیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں چاہیتے ہیں لاکھ لیں ہم پوری دنیا پر پوری نوعی صحیح پر فضیلت کر دیں یہ بات ایک حد تک صحیح ہے اللہ نے واقعہ انہیں فضیلت دی تھی وَأَنِّي فَوَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یوں سمجھ لیے کہ یہ مضمون ویسے دو مرکباتوں میں انہیں انہیں الفاظ میں پورا بقرہ بھی آیا اس کے علاوہ بھی تین اور ورکامات پر آیا ہے کہ تمام جان والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی لیکن یہ حیثیت ان کی تھی اب نہیں ہے اس وقت تک جب تک یہ اللہ کے دین پر کار بند رہے اللہ کے دین کی صحیح رمائنگی کرتے رہے اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی تو یہی چہیتے تھے یہی لادلے تھے یہی امت مرہومہ تھے یہی امت مسلمہ تھے لہذا یہ اللہ کے پسندیدہ بھی تھے چہیتے بھی تھے انہیں اللہ نے اسمد کی بھی تھی لیکن پھر ان کے غلط آمال کی وجہ سے انہیں معصول کر دیا جیا اب وہ حیثیت انہیں حاصل نہیں لیکن ان کے ذہن میں ابھی تک وہ خناس موتی تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا جو بچہ بھی تعدہ ہوتا ہے اس کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیتے ہیں یہ ایک احساس ایسا ہوتا ہے کسی قوم کے افراد میں اگر بچ پر ہی سے یہ بات دیکھ جائے تو اس کے اندر ایک حوصلہ ایک امنگ ایک عاظم جیسے کہ جرمن قوم اس کو بھی ایک نشہ پھلایا گیا تھا کہ ہم تو سپیشل جو ہماری قومیت ہے ہٹلر میں وہ ایسا نشہ پھلایا ہے انہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کے در کی قوت پیدا ہو گئے تو یہ جو نشہ ہوتا ہے یہ نشہ کے اندر بھی آدمی بہت کچھ کام کر ہوتا ہے اس حوالے سے یہ ان کے اندر جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر عظیمت ہے ہمت ہے امنگ ہے مقاومت ہے سنانچہ تاریخ میں جو ان پر چار دور آ چکے ہیں ان میں انتہائی سخت ادوار سے یہ گزرے ہیں بری طرح ان کا تحسنہ کیا گیا تھا لیکن اس کے واقعی بہت جلد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ تو یہ چیسی ہے جو ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے ویجومی نیشن اور دوبارہ ایک طرح سے کھڑے ہو جانا یہ ان کی صلاحیت ہے اور یہ اس کا بالکل واقعہ یہ ہے کہ صحیح مثال ہے کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیئے جانے کا تو وہ جو ہے دوبارہ اس کے اندر جو ہیں ان کے اندر اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زہانت اور فتانت بہت دی یہ دوسری بات ہے کہ یہ زہانت اور فتانت جو ہے یا ساکرہ ہمارا مسائدہ بھی ہے کبھی یہی زہانت اور فتانت کسی انسان کو سیدھے راستے پر خیر کے راستے پر چلانے میں ممید ہوتی ہے وہ لوگوں پر سب تک لے جاتا ہے جب خیر کی طرف رکھ کرتا ہے جو زیادہ ذہین ہے زیادہ فتین ہے لیکن کبھی یہی زہانت اور فتانت ایول جینئس کی شکل اختیار کر لیتی ہے صرف بدی اور برائی اور سادش اس کے لیے وہی زہانت اور فتانت استعمال ہوتی ہے تو ان کا جو یہ دوسرا دور ہے مغزوب علیہن ہو جانے کا دور اس میں کی واقعتیں یہ ہے کہ یہاں تک سادشی ہونے کا تعلق ہے بیسے یہ کہ سائنسدار ان میں بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے فلسفی ان میں بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں وہ زہانت اور فتانت کا ایک نظر یہ بھی تھا لیکن یہ کہ ساوشی ذہن ان کا جو ہے وہ بھی بہت ہی مؤثر ہے ان کا ساوش کرنے کی صلاحیت ان میں بدل جائے اتم موتون ہے تو پہلی اب بہلا خیال تو جیسا کہ میں نے اس کیا آدھا صحیح ہے قرآن بھی اس کی تصریح کرتا ہے لیکن اس کا آدھا اس کا خلط ہے اب وہ پوزیشن مقی نہیں ہے قرآن مدید نے اس کی نفی کی ہے فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ایسا ہی تمہارا خیال ہے کہ تم چاہیتے اور لادلے ہو تو پھر اللہ تمہیں احزاق کیوں دیتا رہا ہے یہ نبو کا ندر کو ہاتھوں پٹھوایا کبھی ایسیریانز کی ہاتھوں پٹھوایا کبھی یونانیوں کے ہاتھوں تمہاری بلکجونی کبھی رومیوں نے تمہیں پچھلا اس حدی میں جو ہے اطلب میں جرمنوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تو تازہ ترین واقعہ ہے یہ تو تمہارا تو اللہ کی چاہیتے اور لادلے ہونے کا خود ثبوت نہیں ہے بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِنْ مَنْ خَلَقُ تم بھی ایسے انسان ہو جیسے اللہ میں اور انسان قیدہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا مقام اور کسی کی عظمت کسی کی فضیعت اس کے ایمان اور عمل صالح کے اوپر اس کا دار و بدار ہے کسی نسل سوچ کا توی تعلق میں ہے معات اللہ اب کسی میں ان کے ساتھ دو چیزیں اور ان کے ذہنیت میں پیوست ہو گئی ہیں ایک یہ کہ مکمل انسان صرف ہم ہیں باقی انسان جو ہیں وہ تو انسان نمہ حیوان ہیں اور نمبر دو جیسے حیوانات کو استعمال کرنا یہ انسانوں کا حق ہے بیل کو حل میں جوت لیں رہت میں جوت لیں جو بھی چاہے کریں اسی طریقے سے ہمارا حق ہے کہ ہم باقی انسانوں کو استعمال کریں استحصال کریں ان کا ان کا خونسو سے بائی حوپ اور بائی کروک جائز یا ناجائز کسی بھی راستے سے یہ ہمارا حق ہے یہ دونوں خیال ان کے وہ ہیں جن کی تعیید نہ تو تورات سے ہوتی ہے کوئی ثبوت تورات میں موجود نہیں قرآن میں تو نفیقی ہے وَلَنْتُمْ بَشَرُمْ لِمَنْ خَلَقْ ایسے اور انسان ہیں بہتے تم انسان ہو ایسی بات نہیں ہے کہ بقی انسان جنتائلز اور گوئیمز جو ہیں وہ حیوانات ہیں اصلا تو حیوان ہے بس صرف شکل میں انسان نظر آتے ہیں لیکن یہ نظریہ جو ہے دونوں نظریہ ان میں جو پختہ ہوئے وہ تالمود کے ذریعے سے ہوئے ان کی جو اصل کتاب ہے جس پر ان کا عمل ہے یوں سمجھئے ان کی فقہ اور ان کے لاعہ عمل جو ہے ان کا اور ان کے اس وقت کے جو عقائد ہیں ان کا جو مستبد مندہ اسے تالمود کہتے ہیں یہ تالمود جو ہے یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے یہ تورات میں شامی نہیں ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ ان کے ربائیس جو ہیں بعد میں انہوں نے جو فیصلے کیے یا جو بھی جیسے کہ اب نشائیوں میں کوپ جو فیصلے کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے وہ فیصلے برستب ہو کر وہ تالمود ہیں یہ سارا تالمودی ذہن ہے جو ان کے اندر کی خوالے سے ہے کہ ہم صرف انسان ہیں باقی جو ہیں انسان وہ حیوانات ہے ان کا خون چوسنا بائی ہوک اور بائی کروک ہمارا حق ہے